اسلام علیکم دیئر ویوورز کو دوسری چابی سے نہ کولا جا سکتا ہے اور نہ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے شمشیر خان نے خیبر پختنخوا اور اسلام آباد کے ہر شروم کو وزٹ کیا تاہم ان کو ان کے پسند کے مطابق گاری نہیں ملی ایک دن شمشیر خان ناومید ہو کر بیٹا تھا اور فیس بک کو سکرول کر رہا تھا کہ ان کے سامنے ہونڈا ویزل گاری کے فروخت کا ایک اشتہار نمدار ہوا شمشیر خان نے فوراً اس اشتہار دینے والے شخص کے ساتھ رابطہ کیا اور کافی گپتو شنید کے بعد مارکٹ سے دو تین لکھ روپے کم قیمت پر گاری کا سعودہ توے پایا شمشیر خان نے گاری کے کاغذات کی ویریفیکیشن ایک سائز انڈکسیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی کی جو درست قرار پائے گئے اس کے علاوہ شمشیر خان نے ایک ماہر میکینک سے گاری کا معاینہ کروایا اور اس میکینک نے بتایا کہ اس گاری کا کوئی میجر ایکسیڈن نہیں ہوا ہے اس لیے شمشیر خان اس گاری کو خرید سکتا ہے جب شمشیر خان نے ہر طرح سے اپنی تسلی کر لی تو اس نے گاری کی قیمت ادا کی جو کہ ایک بہت بڑی رقم تھی اب کیا شمشیر خان آئے روز صبح اور شام کبھی شارٹ کبھی میڈیم اور کبھی لانگ ڈرائو پر اپنی گاری لے کے جاتا اور خوب انجائے کرتا اس نے اپنے گاری میں ایک بہترین میوزک سسٹم بین نصب کیا اور وہ جیسے ہی گاری کی چابی گماتا تو میدی حسن کی صدہ بہار غزلے گونجنا شروع ہو جاتی ایک دن شمشیر خان اپنے ایک دوست کے گھر گیا اور اس نے اپنے گاری اپنے دوست کے گھر کے باہر پار کی اس نے کافی وقت تک اپنے دوست کے ساتھ گبشپ لگائی چائے پی اور خوب موج مستی کی لیکن شمشیر خان جیسے ہی اپنے دوست کے گھر سے باہر نکلا تو اس کے رونگ ٹکڑے ہو گئے کیونکہ گاری جس جگہ پر انہوں نے پارک کی تھی وہاں پر نہیں تھی کوئی گاری کو لے کر گیا تھا اب شمشیر خان کے ذہن میں کئی سوالات اکنا شروع ہوئے کس طرح کسی نے اس گاری کو ان لوگ کیا کس طرح سٹارٹ کیا اور کس طرح یہاں سے لے کے گیا کیونکہ چابیہ تو ان کے پاس تھی ان کے ہاتھ میں ایک موبائل تھا اس نے فوراً اپنے موبائل سے اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے شروع کیے لیکن آخر کار ان کو یقین آ گیا کہ ان کی گاری چوری ہو گئی ہے اس لیے وہ فوراً قریبی پولیس ٹیشن گیا اور اپنے گاری کی چوری کی ایف آئی آر درج کی اب پولیس نے مختلف زاویوں سے تبتی شروع کی پولیس نے اس علاقے کی جہاں سے وہ گاری چوری ہو گئی تھی اس کی جیو فینسنگ کی تمام ہس وی شیٹر کو اٹھایا گیا اور ان کی خوب مر پٹائی کی گئی لیکن ان سے کچھ برامد نہیں ہوا خبری نیٹورک کو ایکٹیو کیا گیا اور ان تمام جگہوں کے سی سی ٹی وی کیمرس کو سکین کیا گیا جن کے بارے میں یہ گمان تھا کہ شاید گاری وہاں سے گزری ہو انٹی کار لفٹنگ سلخیبر پختنخواہ اور اسلام آباد نے بھی اس کیس کی تفتیش شروع کی ایس ایچو ڈی ایس پی ایس پی ڈی آئی جی اور آئی جی لیول کے پولیس افسران کو اپروچ کیا گیا تاہم اس شخص کو ٹریس نہیں کیا جا سکا جس نے یہ گاری چورائی تھی کیونکہ وہ تو یہ ملک چوڑ کر چلا گیا تھا اس لیے پولیس نے اس کیس کو انٹریس کیسز کے سردخانے میں ڈال دیا لیکن شمشیر خان آرام سے بیٹنے والا نہیں تھا انہوں نے اپنے طور پر تحقیقات جاری رکھی اور مختلف لوگوں سے رابطے استوار کیے شمشیر خان کو جو معلومات حاصل ہوئی وہ چونکہ دینے والی تھی ہوا کچھ یوں کہ پانچ منہ پہلے ایک بدنامے زمانہ کار لفٹر نے یہی گاڑی ایک شوروم سے خریدی تھی لیکن صرف پندرہ دن استعمال کرنے کے بعد اس نے یہ گاڑی اسی شوروم کو ایک لاکھ روپے نقصان پر واپس کی تھی اور اسی دوران اس نے اس گاڑی میں اپنا ایک ٹریکر بھی نصب کیا تھا اور اس گاڑی کی ایک ڈپلیکیٹ چابی بھی بنوائی تھی مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ اس گاڑی کو اپنے ٹریکر کے ذریعے ٹریک کر سکے اور بعد میں اس ڈپلیکیٹ چابی کے ذریعے اس کو چورا سکے اس کے بعد وہ بدنامے زمانہ کار لفٹر پانچ مہینے تک اس گاڑی کا پیچھا کرتا رہا لیکن ان کو موقع نہیں مل سکا کہ وہ اس گاڑی کو چورا سکے آخر میں شمشیر خان کی بدقسمتی تھی اور بے اختیاطی بھی کہ انہوں نے وہ گاڑی ایسی جگہ پار کی جہاں پر اس گاڑی کے ساتھ نہ کوئی اٹنڈنٹ تھا اور نہ حفاظت کرنے والا اور اس طرح اس کار لفٹر نے اس ڈپلیکیٹ چابی کے ذریعے اس گاڑی کو آسانی کے ساتھ چورا لیا اس کے بعد پولیس نے اس بدنامے زمانہ کار لفٹر کے گھر پر کئی ریٹ کیے تاہم آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس شخص نے اپنے گھر کے چاروں طرف سی سی ٹی وی کیمراز لگائی تھی اور خود ملک سے روپوش ہو چکا تھا اس لیے پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکی بعد میں وہ بدنامے زمانہ کار لفٹر ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا لیکن شمشیر خان تو اپنی گاڑی کو چکا تھا جو اب شاید اسے کبھی نہ مل سکے اور یہ تو صرف ایک شمشیر خان کی کہانی ہے ہمارے صبح میں روزانہ کی بنیاد پر پانچ سے دس کے قریب گاڑیا چوری ہو جاتی ہے لیکن اس میں میں کار لفٹر کو مرود الزام نہیں ٹہراتا اس میں ہمارا اپنا قصور ہے کیونکہ ہم خود اختیاط نہیں کرتے اس وجہ سے ہم محفوظ نہیں ہے ہمیں اپنے گاڑی کو کبھی ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا چاہیے اگر کبھی ہم اکیلے ہو ہمارے پاس کوئی نہ ہو تو ہمیں ہمیشہ گاڑی ایک محفوظ پارکنگ میں پار کرنی چاہیے اور اگر ہم ایک ہائی سیکیورٹی والی نئی گاڑی خریدتے ہیں تو ہمیں فوراں میکینک کے پاس جانا چاہیے اور پہلی فرصت میں اس گاڑی کے تمام جو سابق اچابیہ ہے ان کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہیے اور ایک نئی کی بنانی چاہیے کیونکہ اگر ہم اختیاط کرتے ہیں تو ہم محفوظ رہتے ہیں کرنہ ہمارے لکنے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے